یوٹیوب پہ حضرت نازک جہاں نے سوال کیا جو بڑا کومنٹ سوال ہے آج کل کا اور کئی دفعہ شاید آ چکا ہو کہ تراویہ آٹھ ہیں یا بیس ہیں صحیح ماشاءاللہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تراویہ بیس ہیں بیس تراویہ ہیں اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اور یہ جو سنن بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویہ بیس ہوتی تھی کانا فی اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ اشیرونہ رکعتن یعنی بیس تراویہ رکعت ہوتی تھی اور تراویہ کے لفظ کے ساتھ یہ روایت ہے یہ واحد روایت ہے جو تراویہ کے لفظ کے ساتھ ہے لوگ صلی اللہ علیہ کا لفظ پیش کر کے آپ کو آٹھ تراویہ دکھاتے ہیں بخاری کی حدیث ہے یہ آٹھ تراویہ ہیں وہ تحجد کی نماز ہے صلی اللہ علیہ تحجد کی نماز کو کہتے ہیں تو اس سے لوگوں کو کنفیوز ہو جاتا ہے یا وہ دوسروں کو کنفیوز کرتے ہیں ورنہ وہ تراویہوں کی آٹھ رکعت نہیں ہے وہ تحجد کی آٹھ رکعت ہیں تین ویدر کر کے کل گیارہ بن جاتی تھی صلی اللہ علیہ لیکن لفظ صلی اللہ علیہ کے ساتھ یہ جیسے عزیز عبدالعبن عباس کی روایت ہے تو تراویہ کے لفظ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ تراویہ کی رکعت جو بیس ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسی روایت کو تلقی امت بالقبول حسین ہوا یعنی پوری امت نے اس روایت کو قبول کر لیا اور اس پر اجماع ہو گیا پوری امت کا اور اس بیس رکعت پر عمل کرنے لگے لہذا بیس سے کم کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کوئی بھی فقی امام عظم ابو عنیفہ امام مالک امام شافی ابن حنبل ابن تیمیہ اور بعد کے جتنے بڑے بڑے فقہ کوئی بھی بیس سے کم کا قائل نہیں ہے زیادہ کے قائل ہیں کم کا کوئی قائل نہیں ہے لہذا جو ہے وہ بیس رکعتی تراویہ اور آراج ہر میں شریفین میں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ بیس ہی تراویہ ہو رہی ہیں مکہ اور مدینہ میں اس سے بڑھ کر اور کونسی عملی دلیل ہو سکتی ہے حیث ہے بیس ہی تراویہ ہیں آٹھ تراویہ نہیں حضرت اگر کوئی آٹھ پڑے تو کیا وہ گناہ ہیں یا زیادہ انہوں نے جو بھی جو حکم تھا اس کو کم کیا ہے تو باقی چودہ رکعت کا کل جواب دینا پڑے گا لیکن بیس پڑھ لیں اور آٹھ ہوئیں تو رسک نہیں ہے آپ تو ایکسہ لے کے جا رہے ہیں دیکھا نا اور اگر بیس ہوں اور آپ آٹھ لے کے گئے اللہ کیا تو باقی چودہ کہاں سے لائیں مسئلہ ہو جائے گا ادھر دیکھیں گے اور وقت نہیں ہوگا بلکل